ہیلو دوستو میرے کو کافی دوستوں کے فون اور میسیج آئے اور بات ہوئی کی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کیوں نہیں کر رہی بیلٹ پیپر کو لے کے اور ای وی ایم بند کیوں نہیں ہوتی اور کچھ دوستوں نے پوچھا کی اب کچھ ہو سکتا ہے تو میں نے کہا بلکل ہو سکتا ہے الیکشن ہی تو اناؤنس ہوا ہے سپریم کورٹ چاہے تو ایک دن میں ایک منٹ میں یہ فیصلہ کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے یہ آپ سب کو پتا ہے کہ یو ایس جاپان جامنی سب جگہ بیلٹ پیپر آ گیا ہے کیونکہ ای وی ایم میں ہیرا فری ہوتی ہے ای وی ایم ایک آثنٹک نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے ایک لائن کا قانون ہے جو نرسری میں لاؤ میں پڑتا ہے اس کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر کسی فیصلے سے کسی وقتی کا نقصان نہیں ہو رہا اور کچھ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ فیصلہ بلکل آنکھ بند کر کے کر دینا چاہیے تو اس میں نقصان کون کہہ سکتا ہے کہ میرا نقصان ہے اور سرکار یا کوئی بھی کوئی پارٹی اگر اپوز کرتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ چور کی داڑی میں تنکیا وہ تو بلکل پکا ہو گیا اور کتنے ہی لوگوں نے ایکسپرٹس نے یہ بتایا کہ ای وی ایم میں کتنی ہیرا فری ہوتی ہے میری تو ایک یہ رائے دوستوں کو کہ آپ اتنے جتنے بھی جج ہیں میرے تو کیوں کہ اگر چیف جسٹیز میرے سے تین سال جونئیر ہیں عمر میں بھی پڑھائی میں بھی تو باقی سبھی میرے چھوٹے بھائی وین ہو گئے میں تو ان کو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں ضرور کرنا جیئے کہ جتے بھی جج ہیں ان کے ماں واپ کو ان کے بچےوں کو ان کے رشتے داروں کو دوستوں کو سب کو میسیج بھیجئے کہ جس صاحب یہ کام کیوں نہیں کر رہے انہوں نے اوتھ لی ہے شپت لی ہے کہ ایل اپھول دی کونسٹیچوشن کی میں رکشہ کروں گا اور کونسٹیچوشن میں فری اینڈ فیئر الیکشن آئل سیکیور سوشل اکنومک پولٹیکل جسٹس کیسے ہوگا اگر الیکشن فری اور فیئر نہیں ہوگا تو یہ قانون بلکل میں سمجھتا کہ ابھی بھی ہو سکتا اس میں کوئی دکت نہیں ہے بلکل سپریم کورڈ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے نہیں کریں گے تو ان کو اپنے زمیر اندر سے دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور ہم سب کو پوچھنا چاہیے میں اسی لئے بار بار کہتا ہوں کہ سب پوچھیں آج کا ہم صرف اتنا ہی رکھتے ہیں کہ سبھی لوگ ان ججیز کے مواب کو دوستوں کو بچوں کو پوچھیں کہ آپ کے پتا جی آپ کے مادہ جی آپ کی سسٹر یہ کام کیوں نہیں کر رہی شپت لے کے آپ بریچ آف ٹریسٹ کیوں کر رہے ہو تو میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور آج کی بات صرف اتنا عظم فوکس رکھتے ہیں میں تو سلام کرتا ہوں محمود پراشا بھانو برطاب دیکھو جان پہ رسک لے کے یہ کام کر رہے ہیں جگہ جگہ ہمارے جگدیب چھوکر جو جو اے ڈی آر کے ہیں ان کی ساری ٹیم لگی ہوئی ہے لیکن سپریم کورٹ بلکل کیوں آنکھ بند کر کے بیٹھی ہے اور کیوں اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے یہ بریچ آف ٹریسٹ ہے میں آپ کو بلکل دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آرڈر نہیں کرتے it is breach of trust یہ دھوکہ کر رہے ہیں اگر یہ آرڈر نہیں کرتے تو یہ دیش کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہے ہیں بس اتنی سی بات ہے آپ اپنے سجیشن میرے کو بھیج سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں ashokaroda2310gmail.com thank you bye